موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بنا معذرت میں ہوں آپ کا محضبان سلطان شاہ آج بنا معذرت میں بیس کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی جنگر سے جو وعدے کیے گئے کتنے وہ وعدے پورے ہوئے آج کا ٹاپک ہے تعلیم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان اور ملک کے موجودہ وزیعظم امران خان صاحب نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے تمام جلسے جلوسوں میں یہ وعدہ کیا کہ جب ان کی جماعت حکومت میں آئے گی تو تب پاکستان تحریک انصاف ملک میں تعلیم کا یکسہ نظام لے کر آئے گی پاکستان میں تعلیم کے میار کو بہتر کیا جائے گا تعلیمی نظام کو بہتر کیا جائے گا تو آج اسی حوالے سے جاننے ہی کچھ کریں گے کہ سو روز گزر گئے پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں کارکردگی کیا رہی پاکستان تحریک انصاف کے وزرانے کیا کام کیا جو نعرے لگائے گئے کہ عوام کو بہتر تعلیمی سہولیات پروائیڈ کی جائیں گی اس میں کتنی صداقت ہے کتنا وعدہ پورا کیا گیا میں اور میری ٹیم اسک جس جگہاں پر موجود ہے یہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے یہ کسی محلے کا یہاں وہ ایریا نہیں ہے جہاں پر کورا پھینکا جائے یہ وہ ایریا نہیں ہے جہاں پر بچی آگے کھیل سکیں یہ وہ ایریا نہیں ہے جو انڈر کنسٹرکشن نہیں ہے یہ وہ جگہ ہے جس کو اس سے چند سال قبل یہاں پر بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی یہ ہے لاہور کا گورنمنٹ موڈل جونئر ہائی سکول اردو بزار یہ ہمارت آج سے ڈیڑھ دو سال قبل پاکستان مسلمی نواز کی حکومت نے گرا دی مسلمی نواز کی حکومت نے پنجاب حکومت نے یہ پلان دیا کہ لاہور شہر میں جتنے سکول ہیں جن کی حالت صحیح ین کی امارت خستہ حالہ اس کو گرایا جائے گا اور اس کے انفرسٹرکچر کو دوبارہ ریبرڈ کیا جائے گا سکول تو وہ گرانے میں کامیاب ہو گئے لیکن اس کے انفرسٹرکچر دوبارہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو انہوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ جو سرکاری سکولوں کا جو انفرسٹرکچر کا بجٹ تھا اس کو 50% کم کر دیا گیا یعنی انفرسٹرکچر جو بنانا ہے اس کے لیے آپ پیسے جہاں 100% لگتے تھے وہاں آپ 50% لگائے جائیں گے تو آج اسی حوالے سے پروگرام میں بات کریں کوشش کریں گے کہ صوبائی وزیر صاحب سے ٹائم دیا جائے ان سے بات کریں ان سے کچھ سوالات جن کے جوابات ہمیں دے کے کیا کارکردگی رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور کیا کرنے جا رہے ہیں وہ پنجاب میں بچوں کے مستقبل کے ساتھ خاص طور پر تعلیم پر آئی جس جگہ پہ میں مجود ہوں یہ صورتیال آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ یہاں پہ بچوں کا جونئر سکول تھا یہاں پہ بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے اپنی صورتیال یہ کہ یہاں پہ ملزہ پڑھا ہوا ہے یہاں پہ جو مکین ہیں وہ اپنے کپڑے یہاں پہ ٹانگ رہی ہیں اب بچوں کو کتابیں کتابوں کے ساتھ تعلیم دی جانی تھی ان کا انفرسٹرکٹر یہاں پہ دوبارہ کھڑا کیا جانا تھا ایک اچھا سکول کا نظام بنایا جانا تھا جہاں پہ ان کو میاری تعلیم دی جانی تھی لیکن بدقسمتی سے یہ ابھی تک نہیں ہوا اور پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کی جان سے ابھی تک اس پہ توجہ بھی نہیں دی جا رہی میرے ساتھ رانا لیاکت صاحب موجود ہیں جو کہ آساد صاحب کی جو تنظیم ہے یونین ہے ان کی یہ جنرل سیکٹری ہے رانا صاحب یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سکول ہوتا تھا چند سال قبل یہاں بچے تعلیم حاصل کرتے تھے وہ سکول تو گرا دیا پشتی سرکار نے فیستہ کیا کہ ہم وہ سکول جن کی حالت جن کی امارات کی جو حالت ہے وہ خستہ اس کو گرا دیا جائے کر وہاں پہ نئے سکول بنائے جائیں گے تو نئے سکول تو نہیں بنے جی یہ بالکل حقیقت ہے کہ اس سکول کی جو بیلڈنگ تھی بڑی خستہ حالت تھی اور خطرہ تھا کہ کہیں وہ گرتی تو بچوں کو اوپر نہ کر گرتی اس کو گرا دیا گیا اس کے بعد اس کے فنڈز بھی منظور ہو گئے لیکن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں یا پنجاب میں جو دفاتر کی روٹین ہے فائل ورک کی اس کی وجہ سے یہاں بیلڈنگ جو تعمیر کرنی تھی وہ بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے کرنی تھی جس کی بیلڈنگ فائلوں کی نظر ہو گئی جی فائلوں کی نظر ہو گئی سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے جس میں کوئی تعمیر کروانی ہوتی ہے یہ بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو ریکوزیشن کرتے ہیں اور اس کے لیے پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈ دیتی ہے یہ سابقا گورنمنٹ کا منصوبہ تھا جب اس کو گرایا گیا اس کے بعد اس کا ٹیڈر وغیرہ ہوا اس کے بعد جب یہ بیلڈنگ بننے لگی لیکن صورتی حالی ہے کہ بیلڈنگ ابھی تک نہیں بن پا جس سکول میں شفٹ کیا گیا اس سکول میں کیا بچے دست ہو پائیں فرنیچر وہاں پر پورا تھا جو بچے مورننگ میں وہ سکول چلتا تھا اسی میں اس کو سیکنڈ ٹائم جو چلا دیا گیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ سکول کیوں نہیں بن پا رہا کہ کیا گورنمنٹ جو ہے سابقا ہو یا مجودہ ہو وہ ایک سکول بھی تعمیر نہیں کر سکی اگر مجودہ حکومت کی کارکرگی دیکھی جائے تو وہ آپ کو سا دن میں نظر آنے والی نہیں ہے اس کے لیے گورنمنٹ کو کچھ نہیں ہے سا دن میں سا دن میں آپ کے سامنے ہی ہے کہ ابھی تو ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا اور پھر خاص کر ایڈوکیشن میں کہ جب سابقا گورنمنٹ ایک سو تقریباً دس ماہ وہ جہاں پر رہی ہے شباز شریف کی گورنمنٹ وہ سکولوں کی تعمیر اور ترقی مکمل نہیں کر سکی تو یہ سا دن میں کیسے کریں گے نہیں یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا نعرہ ہے سب سے پہلے ہم نے تعلیم کے نظام کو بہتر تعلیم تعلیم کے نظام کو ایک اچھی بات جو کی ہے مراد آس صاحب نے وہ یہ ہے کہ انگلیش میڈیم کی جگہ پر وہ اردو میڈیم کو رائش کر رہے ہیں پریمری سطح پر اور یہ پوری دنیا میں ہے کہ بچوں کو مادری زبان میں کر تعلیم دی جائے گی تو وہ بہتر تعلیم سے سیکھ سکیں گے اس کے ساتھ ایک اور اچھی بات جو یہ کر رہے ہیں کہ بچوں کا داخلہ جو ہے انگلیش میڈیم آپ انگلیش ضروری نہیں رہے گی نہیں کمپیٹ کیسے کریں گے انٹرنیشنل مارک کے جو ہمارے بچے اس کو لینگویج کے طور پر پڑھایا جائے اگر آپ کو بطور میڈیم اپناتے ہیں اپنے نساب کو کلیکلم کو تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بچہ پانچویں کلاس کی سٹیج تک ہوتا ہے وہ جلدی نہیں سیکھ پاتا اور بلکہ ہمارے کلیکلم کا یہ علمیہ ہے کہ ہمارا کلیکلم جو ہے نا آج سے دس بیچ چالیس سال پرانہ چل رہا ہے میں مختلف سکولز کے ہمارے نے وزٹ کیا رہا تھا وہاں پہ سٹوڈنٹ سے دو تھی بار ٹیچرز بھی انگریجی نہیں وزٹ سکتے میں ہم اسی طرح میں آ رہا ہوں کہ سابقا گورنمنٹ نے یہ ایک بڑا اچھا پروگرام رہا تھا کہ ٹیچرز کی کوالیفکیشن جو ہے ایم بے ایم میں سے ہونی چاہیے لیکن بدقسمتی سے ٹیچرز تو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے لیکن تربیت یافتہ نہیں ہے کیونکہ تعلیم کا شعبہ جو ہے اس کے لیے استاد کا تربیت یافتہ ہونا بہت زیادہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹرز کو ہوجاپ کروا کے اس کو تربیت دیتے ہیں انجینئیس کو دیتے ہیں سی ایس پیز کو دیتے ہیں کہ آپ ان کو سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد ان کو اکیڈمیز میں بھیجیں ان کے ٹریننگ پروسیجر سے گزریں جی جی وہ سال ڈیڑھ سال تربیت لیں اس کے بعد وہ کلاس روم میں ہیں لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ ایم ایسی رڑکے کو لیتے ہیں اس کو بیس یا پچیز ان کی ٹریننگ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں آپ کلاس روم میں جا کے پڑھائیں اس کے پاس تعلیم تو ہے لیکن تربیت کا فقدان ہے جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا نقصان دے ثابت ہو رہا ہے اچھا رہاں سے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کیونکہ تنظیم بھی ہے سادزہ کے مسائل بھی رہتے ہیں ہم نے دیکھا سادزہ اکثر سڑکوں بھی آئے رہتے ہیں کہ ہماری ٹیچرز کی یہاں پہ کمی ہے شارٹیج ہے تنخائیں نہیں ملتی اس مسئلے کی طرف آپ موجودہ حکومت آئی ہے؟ جی بلکل ابھی چار اکتوبر کو ہماری سبائی وزیر تعلیم مراد آس سے میٹیوں ہوئی ہے اس میں ہم نے سب سے پہلا جہاں پر ہمارے مطالبات تھے سب سے پہلا ہمارا ایجنڈا جو تھا وہ کوالٹی آف ایڈیوکیشن میں تھا اور کوالٹی آف ایڈیوکیشن میں سب سے پہلے سازہ کی تربیت پر ہم نے فوکس کیا تھا کہ سر اس وقت تاکہ آپ کوالٹی آف ایڈیوکیشن بہتر نہیں کر سکتے جب تاکہ آپ تربیت یافتہ اسازہ سکولوں میں نہیں بھیجیں گے ٹھیک ہے آپ نے ایم ایس ای پی ایچ ڈی ایم فیل لوگ جو ہیں بھرتی کر لیے انہوں نے ان کا بھی یہی فوکس تھا کہ میں سب سے پہلے اس کی طرف توجہ دوں گا کہ ٹیچر کی تربیت جو ہے وہ سب سے پہلے اس کے بعد جو ہیں اس کو سکول میں لیکن بات ہوئی ہے کہ یہ سو دن میں تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی اس کے لیے کم از کم لانگ ٹرم میں ہو سکتی ہیں اور یہ صاحب کا جو گورنمنٹ تھی میں سمجھتا ہوں کہ شباز شریف کے پاس جس پاور تھی اور فنڈز تھے اگر وہ چاہتے تو آج ہمارے پاس پیسی نہیں ہے ہم کیا کریں اب ہمارے اگر وہ چاہتے تو اس پہ آسانی سے عمل درامت ہو سکتا تھا کیونکہ ہمارے پاس ہر ظلے میں ٹیچرز ٹریننگ کالجز موجود ہیں وہاں پر عملہ بھی موجود ہے لیکن بد قسمتی سے وہ ٹیچر ٹریننگ کے لیے نہیں ہیں مجھے یہ بتائیں کہ چلیں تبدیلی تو آئی ہے سرکار تبدیل ہو گئی سو روز سے حکومت کی سندھ کا تائیون ہوتا ہے کیا سو روز سے آپ کو لگے کہ کچھ بہتری کی طرف یہ جائیں گے یا نہیں جو صورتحال بہتری کی طرف جانے کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو موجودہ وزیر تعلیم ہیں وہ کوشش تو کر پا رہے ہیں کار کردگی نظر نہیں آرہی کیونکہ ایک طرف تو وہ مختلف لوگوں سے میٹنگز کر رہے ہیں ان سے تجاویز لے رہے ہیں پھر اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب دیکھا کہ سکولوں میں سویپرز نہیں ہیں صفائی کا فقدان ہے تو انہوں نے کیوں نہیں ہیں ہم نے کہا کہ ہمارے پاس تو اسامی نہیں ہے اس کی انہوں نے کہا پھر آپ ایسے کریں کہ ہر سکول میں ایک ایک اسامی سویپر کی دے دیں پتہ چلا کہ پنجاب کے اکتیس ہزار سکولوں میں سویپر کی اسامیہ ہی نہیں ہیں اس کے لیے جب بجٹ مانگا گیا تو وہ چھ ارب روپے تھا اب آپ اندازہ کریں کہ باون ہزار سکولوں کے لیے کے لئے چھ ارب روپیہ کون دے گا راہن صاحب بچے صفائی کرنے میں مجبور ہو گئے دیکھیں مجبوراں پھر جو ہے نا یہ کام اسازہ اور بچوں کو کرنا پڑتا ہے جب آپ انس بی فنڈ جو اسکولوں کو وہ گیارہ گیارہ ماہ تک نہیں دیں گے تو پھر اسازہ کہاں سے پیسے لا کے سویپر ہائر کریں یا صفائی کا بندوبست کریں دوسری بات جانتا ہے جن بچوں کے ہاتھوں میں کتابی ہونے شاید تھی راہن صاحب ان بچوں کے ہاتھوں میں آپ جادو پکڑا دیں آپ سفائی کریں کپڑا پکڑا دیں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جپان جس نے ایٹمی جنگ کے بعد ترقی کی ہے آج ان کے سکولوں میں بچے جو ہیں ڈیلی پندرہ منٹ اسازہ کے ساتھ مل کر اپنے سکول اپنی کلاس روم کو اپنے سکول کو ساف کرتے ہیں ہمارے پرائم نیسٹر جو مجودہ ہیں انہوں نے ایک مہم شروع کی ہوئی ہے کلین این گرین پاکستان کی ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان کو ساف ستھا بنانا ہے سر سبز بنانا ہے تو یہ مہم جو ہے آپ کو سکولوں سے چھوک کرنے ہے لیکن پھر سر پرائیوٹ سکول سے بھی یہ کریں پھر فرق تفریق تو نہیں ہونی شہیدی نا کہ ایک سرکاری سکول میں غریب کا بچہ صفائی کر رہا ہے اور ایک پرائیوٹ سکول میں امیر کا بچہ صفائی نہیں کر رہا ہے اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کہ پرائیوٹ سکول آپ جو دیکھیں کہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سکول تقریباً کوئی سو میں سے کوئی پانچ یا دس ہیں جو الیٹ ہیں باقی آپ سکول جا کے دیکھیں گلی محلوں میں جو کھلے ہیں ان کا رقبہ دو یا تین مرلے پر مشتمل ہیں اس کی صفائی جو ہے وہ ایک سویپر رکھے کروائی جا سکتی ہے سویپر سے ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ تو سویپر نہیں ہیں سویپر نہیں ہیں اب مراد راہ صاحب نے آتے ہی اس کے پر فوکس کیا لیکن جب فنڈ آ رہے آئے پھر فوکس آٹ گیا پھر فوکس آٹ گیا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سات بلڈنگ ہے یہ اب یہ بھی سکول ہے یہ بھی سکول ہے گورنمنٹ مسلم آڈر سکول اردو بہت آ رہا ہے اور اس کی حالت بھی تو نظر آ رہا ہے کہ اس کی حالت بھی تو یہ جب یہ جب بلڈنگ کو گرایا گیا تو ظاہر ہے کہ ان کی دیواروں کو بھی نقصان پہنچنا تھا اس کے لئے ابھی تک کچھ نہیں کیا گیا نہیں ابھی تک اس کے لئے کچھ نہیں کیا گیا اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس کو دوبارہ جو ہے اس کے فنڈ جو ہےنا جو لیپس ہو گئے تھے اس کو دوبارہ ریکاور کروایا جا رہا ہے تاکہ یہاں پر جو ہےنا بلڈنگ تعمیر ہو سکے اور جو سکول سیکنڈ شفٹ یہ سات پیسہ خبار میں شفٹ کیا گیا اس کو دوبارہ یہاں پر لگایا ہے شروع کیا جا ہے مراد راہ صاحب نے وزٹ کی ہے سکول کا نہیں میرا خیال ہے کہ ابیتہ کو وہ یہاں تک نہیں پہنچ پائے اس کی وجہ کہ لیکن اگر جب تک وہ وزٹ ہی نہیں کریں گے تو سورتیار کیسے بتا لگے گی ہاں یہ بھی بات آپ کی درست ہے کہ وزیر تعلیم ہے انہیں کم 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 چاہیے کہ لاہور کے تو سکول وزٹ کر لیتے لیکن چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی سودے پہ آ جاتا ہے وزیر تعلیم آ جاتا ہے تو پنجاب کے چھتیس ڈسٹک ہیں اور اتنی ہوج بیروکریسی ہے اور انتظامیہ ہے اس کو ڈیل کرنا پھر سکولوں کو وزٹ کرنا سر چھتیس سنجھیں پہلے دہور شہر کو ہی وزٹ کر لیں تو بہت شکریہ رانا لیاکہ صاحب مجھتا ہے جس طرح اپنے ان کی گفت کو سنی ہے وہ کہہ رہے کہ پاکستان طریقہ انصاف نے جو وعدہ کیا اس کے لیے عملی طور پہ کارکردگی نظر نہیں آ رہی طریقہ انصاف کے وزیر برادراز صاحب جو کہ تعلیم کا شعبہ جن کے فاس ہے سکول کا ایڈیوکیشن ان کے پاس ہے انہوں نے عملی طور پہ ابھی تک کارکردگی دکھائی نہیں ہے کہا یہ جا رہا ہے وعدہ یہ کیا جا رہا ہے کہ بہتر ہوگا لیکن بہتری کی طرف کچھ نظر نہیں آ رہا ہے یہ سکول ہے یہ سکول کی امارت ہم نے آپ کو سکول کا وزٹ کروا ہے سرکاری سکولوں میں جب ہم گئے تو سرکاری سکولوں کے تیچر سے اب جب ہم نے بات کی اور سٹوڈنٹس سے ہم نے سوال آت کہ جواب آت لینے نہیں کوشش کی تو اس کا میار کیا تھا سٹوڈنٹس نے کیا جواب دی جب ان سے سوال کیا اور ٹیچرز نے کیا جواب دی جب ان سے سوال کیا ان کے جواب کیا تھا یہ ضرور دیکھئے گا بیٹ کریں اس کو وانس یہ وانس سے کیلو کر رہا ہے وانس اینڈ اینڈ یہ کیا دیکھتا ہے دا دا دکھا ہے یہ کیا دکھا ہے نہیں پیدا یہ کیا دکھا ہوئے جینس جینس تمہارا سو سے کیا دکھا ہوئے جینس 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 بھلا بھلا یہ سوال انگلین انگلیش انگلیش میڈیم میکنم بھلا ملتیوی بھی طرح جب اور مدلہ لینکوڑی ہے وہ انگلیش نہیں ہے ملتیوی بھی نہیں ہے نہیں ہے آپ کے بڑی گلتی ہوتی ہوں گے آپ جس تیج پر ہے نا اس تیج پر تو آ کر آپ نے چینج کر لی میری بھی ہوتی ہوں گے سٹیل ایم نرنیگ میں انگلیش ٹیچر نہیں ہوں پی ایس ٹی میں انگلیش ٹیچر نہیں ہے میرا سبجیکٹ انگلیش پڑھا رہا ہے ان کو پرائیمری لیول پہ میں انگلیش پڑھا رہا ہوں لیکن میرا مدھر سبجیکٹ رہا وہ انگلیش نہیں ہے اچھ انگلیش نہیں ہے ہاں جی انگلیش نہیں ہے آپ انگلیش پھر کسے پڑھا رہے ساتھ میں اس لئے پڑھا رہا ہوں کہ پڑھانا پڑھتا ہے مازر چاہوں گا میری رائدنگ بہت بوری ہے میں ایک نوائک سیڈنٹ راؤں گا ساری کیا دیکھے ہوں میں سے سارکیسٹک اس کا کیا مطلب بطلبتا ہے کچھ پڑھا بتا ہے میں نے پل دفاریٹ کیا مجھے تو پڑھا بتاعانا ono سنٹی میٹر کیتنی ملی میٹر ہے coہیا میٹر میٹر کینا ملی میٹر ہے نہیں bada آپ کو بada 100 سنٹی میٹر one سنٹی میٹر کتنے ملی میٹر کے برابر طور پڑھا آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے سر کوشش تو یہی ہے ہم مکمل طور پر کرواتے ہیں لیکن کچھ بچے ایسے ہیں جو فوری پک کر لیتے ہیں کچھ ایسے ہیں جن کو بہت دفعہ بھی کروائیں وہ پک نہیں کرتے اس کی کیا وجہ ہے اس کی یہی وجہ ہوتے ہیں کہ پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے پڑے لکھے نہیں ہوتے کچھ کوپریشن نہیں ہوتی پیرنٹس کی طرف سے ہم نے جو کروا دیا وہ کروا دیا ادھر باندھونے ہیں گر میں جانا ہے بیکزن لوگوں نے نہیں کھولنے ادھر ہی آکے کھولنے ہیں پیرنٹس نے یہ تک نہیں چیک کرنا کہ بچے نے ہومر کیا ہے یا نہیں کیا میں روزانہ ویکل میں دو ٹیسٹ لیتی ہوں لیکن پیرنٹس کسی نے آکے نہیں پوچھا کہ میرے بچے کے نمبر کم ہے تو کیوں نہیں ہے ایونکہ میں نے کل کہا بھی نہیں کہ سائن کرواکر آنے ہیں ٹیسٹوں پر کوئی ایک دو بچے کے علاوہ کسی بچے کی ٹیسٹ پر سائن نہیں ناظرین پروگرام میں گفتو کر رہے ہیں پنجاب حکومت کی کارکردگی پر سرکاری سکولوں کی امارات ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سابقہ حکومت نے یہ فیشتہ کیا کہ جو سکولوں کی امارات خاصہ حال ہیں ان کو گرایا جائے گا اور اس کے بعد وہاں پر نیا انفرشکشہ کھڑا کیا جائے گا پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت جب اقتدار میں آئی تو انہوں نے یہ فیشتہ کیا کہ ہم عام آدمی کو عام آدمی کے بچے کو عالی میاری تعلیم پراہم کریں گے کیونکہ وزیراعظم پاکستان طریقہ انصاف کے چینمندی امران خان جب وہ اپوزیشن میں تھے تو یہ نعرہ وعدہ عوام سے کر کے وہ اقتدار میں آئے کہ تعلیم ان کے پورے ایجنڈے کا نمبر ون حصہ ہوں گی ہم آپ کے پروگرام میں دکھا رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے پنجاب میں بھی ہم حکومت میں پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر عبادی کے لیاسے لاہور شہر ہے تو کیا کارگردگی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی؟ میں اس وقت اپنی ٹیم کے امرہ سینٹ فرنسسکو ہائی سکول میں پہنچا ہوں اس کی امارت 103 سالہ پرانی امارت ہے امارت آپ کو جو منظر پیش کر رہی ہے وہ منظر بیان کرنا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تمام تر چیزیں خود مو بولتا ثبوت ہے اس امارت کی چھت نہیں ہے جب بارش ہوتی ہے تو اس کا پانی ٹپکتا ہے اس سکول کی تاریخ یہ ہے کہ یہ 103 سالہ پرانی امارت ہے یعنی پاکستان کی تاریخی امارت ہے یہ پاکستان بننے سے قبل یہ سکول یہاں پہ بنایا گیا اور یہاں پہ ہزاروں بچے تعلیم حاصل کرتے تھے لیکن اب اس سکول کی حالت کے باعث یہاں پہ جو بچے تعلیم حاصل کریں ان کی تعداد صرف 400 رہ گئی ہے یہ دن با دن کم ہوتی جا رہی ہے انتظامیاں نے اگر ابھی بھی اس پہ ہوش کے نافعہ نہ لیے تو آئندہ آنے والے دنوں میں آئندہ آنے والے سالوں میں یہاں پہ جو بچے تعلیم حاصل کریں ان کی تعداد مزید کم ہو جائے گی یہاں پہ بچے خوف کی امارت خوف کی منظر پیش کرتی ہے اس کے اطراف میں گراؤنڈز ہیں وہاں پہ بچوں کو بٹھا دیا جاتا ہے اور آرچ طور پہ کلاس رومز بنائے گئے تھے کہ آئے گیا کہ کیونکہ سکول یہاں پہ دوبارہ تعمیر کیا جائے گا اس حوالے سے نیا سکول بنایا جائے گا اور وہاں پہ بچے تعلیم حاصل کریں گے یہ امارت آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قریب جاتے ہی اس کے برند صدیوں سے بند ہونے کی جو بدبو ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے اس سکول کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جالے لگے ہوئے ہیں چھتے یہاں پہ ہیں نہیں کھڑکیاں ٹوٹی ہوئے ہیں دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں ملبا یہاں پہ پڑا ہوئے ہیں اس سکول کو گرانے کی کوشش کی گئی پاکستان طریقہ انصاف کے وزیر مراد راز صاحب ہے جو ان کے پاس کلمدان ہے سکول ایڈوکیشن کا کیا پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے پنجاب میں کیا ان سکولوں کا آگے بجٹ کیا سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف نے جب اپنے بجٹ کا اعلان کیا روان سار کیونکہ اس کا آدھا حصہ پاکستان مسلمی نواز میں ماضی کی حکومت تھی انہوں نے اپنا چند ماہ کا بجٹ دیا اس کے بعد تقریبا نو ماہ کا بجٹ پاکستان طریقہ انصاف نے پنجاب میں دیا لیکن اس میں سب سے اہم چیز یہ تھی جب تعلیم کی بات کی گئی کیونکہ خان صاحب یہ چیز کا اعلان کر چکے تھے کہ ہم تعلیمی نظام بہتر کریں گے پاکستان طریقہ انصاف نے جو انفرسٹرکچر کا بجٹ تھا یعنی دیولیپنٹ بجٹ جو ایڈیوکیشن کا تھا اس کو پچاس تیزد کٹوٹی کر دی اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی پاکستان طریقہ انصاف نہ تو لاہور شہرمی نہیں بلکہ پورے پنجاب نہ تو کسکول بنا سکتی ہے نہ اس کسی سکول کو مینٹین کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے پاس بجٹ نہیں ہے صبحی وزراء کو شایئے کہ یہاں پر آئیں ان سکولوں میں آکے دیکھیں کیونکہ خان صاحب نے بہت زیادہ اعلان کیے تھے جب وہ اقتدار میں تھے کہ تمام جو سرکاری افسران ہے تمام جو وزراء ہے تمام جو بڑے لوگ ہیں ان کے بچے بھی سرکاری سکولوں میں جا کے تعلیم حاصل کریں گے اور پرائیوٹ سکول میں جو تفریق ہے وہ ختم کی جائے گی یہاں پہ بہتر نظام لائے جائے گا تعلیمی نظام ایک نصاب کیا جائے گا دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ ہم نے سنا لیکن بدقسمتی سے وہ دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ ابھی تک صرف نعروں کی حد تک مہدود ہے کیونکہ عملی طور پہ پاکستان میں ابھی تک دو حصے ہی موجود ہیں میں چاہوں گا کہ آپ کو یہ دکھاؤں کہ ملبا یہاں پہ پڑا ہوا ہے یہ چھت یہاں سے گری ہے لیکن یہاں پہ کسی نے ابھی تک کوئی ایکشن لیا نہیں ہے سرکار کو شاہیئے کہ اس چیز کا نوٹس تھے یہاں پہ بچوں کو تعلیم ملنی شاہیئے تھی اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا تھا یہ پاکستان کی تاریخی عمارت ہے جو ایک سو تین سالہ پرانی قدیم عمارت ہے اس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے یہ تاریخ ہے بچوں کو بتایا جا سکتا ہے یہاں پہ اس کی تاریخ بھی پڑھائی جانی شاہیئے یہ بچوں کو بتایا جانا چاہیئے کہ یہ سکول کپ سے یہاں پر موجود ہے کئی بچے یہاں سے تعلیم حاصل کر کے نکلے اب بچے جو ہزاروں کی تعداد میں یا بچے یہاں پر پڑھتے تھے وہ چند سو ان کی تعداد رہ گئی ہے سورتیال آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عمارت نہیں یہ بھوت منگلے کا منظر پیش کری ہے ایک انڈر ایک غار کا منظر پیش کری ہے اس کی چھتے نہیں ہیں کلاس روم کے اندر ہم جان نہیں سکتے لیکن میں چاہوں گا کہ اگر یہاں سے کیمرہ اندر لے کے جا کے آپ کو دکھائے تو سورتیال آپ کو شاید مزید واضح نظر آئے گی کہ سورتیال اس وقت اندر کیا ہے اندر گند پڑا ہوا ہے چھتے اس کی برا حال ہیں امارت ویسے ہی یہ ڈیکلیئر کی جا چکی ہے کہ یہ امارت محفوظ نہیں ہے یہاں پر کسی شخص کا اندر رہنا موجود ہونا بلکل خطرے سے کسی کم نہیں ہے کیونکہ یہ امارت کسی وقت بھی گر سکتی یہ سورتیال ہے پنجاب کی ہم نے جو سکول کے اندر میار تعلیم پرام کیا جا رہا ہے اس کو بھی ہم نے زیادہ لینے کی کوشش کی ہم نے کوشش کی کہ اسادسہ سے بات کی جائے سڈنٹ سے بات کی جائے ان کا میار کیا ہے کس میار کی تعلیم ان کو دی جا رہی ہے سڈنٹ کس میار پر ٹرین ہو رہے ہیں ٹیچرز کس میار پر ٹرین ہو کر آکر بچوں کو پڑھا رہے ہیں ٹیچرز کا میار بھی آپ کے سامنے ہیں سڈنٹ کا میار بھی آپ کے سامنے ہیں انسٹر شکچر کی بات کی جاتی ہے آج سبائی وزیر نے یہ بھی کہا کیونکہ دانجو سکول ایک بہت بڑا سفید ہاتھی بن چکا ہے ہم اس کو کم کر رہے ہیں موڑل سکول دیکھ رہے ہیں موڑل سکول آپ ضرور لے کر آئیں لیکن ہماری درخواست ہوگی کہ آپ اس سے پہلے جتنے سرویس کریں اپنا ڈیٹا ایک کٹھا کریں آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ جو لاہور شہر میں سکول موجود ہے سرکاری سکول کے مارات جو خستہ حال ہیں آپ پہلے ان کو محفوظ کریں اس کے بعد موڑل سکول لے کریں موڑل سکول اس سکول کو بنائیں جس کی حالت صحیح نہیں ہے یہ سینٹ فرنسلسکو کو سکول ہے یہاں پہ حالت خراب ہے یہاں پہ بچے خوف کی علامت کے ساتھ یہاں پہ تعلیم حاصل کریں اس سکول کو ان کو موڑل بنانا چاہیے تاکہ ایکزیمپل سیٹ کی جائے کہ جو آپ کی چیز سرکاری چیز ہے کیونکہ یہ سرکاری پیسہ یہاں پہ لگا ہوا ہے یہ سرکاری پیسہ یہاں پہ خرش ہوتا ہے سرکاری فنڈز یہاں پہ استعمال ہوتے رہے ہیں تو سرکار جہاں پیسہ استعمال کرتی ہے اس کو محفوظ کیا جائے اور ایکزیمپل سیٹ کی جائے کہ سرکار اپنے انٹسٹیوشنز سے خیال رکھتی ہے اپنے انسٹیوشنز کو اپنا مانتی ہے اور اس کے بعد ہی شاید بہتر کام ہو سکے گا اگر موڈل سکول یہاں پہ بن جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میاری تعلیم بھی دی جاتی ہے میاری اسادزہ یہاں پہ آ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور امارت ایک میاری سٹینرٹ کی یہاں پہ بنائی جائے گی تو یقینی طور پہ تب صورتحال مزید بہتر ہوگی اور تب حقیقی طور پہ جو عام آدمی ہے یہ وعدہ جس سے خان صاحب نے کیا تھا پاکستان کے وزیراعظم ہے طریقہ انصاف کے شیئرمند ہے کہ تعلیم میرے ایجنڈے کا نمبر ون حصہ کر تو تب چاہیے دوام اس کو ماننے کے لئے تیار ہوگی کہ نمبر ون ایجنڈا پاکستان طریقہ انصاف کی جماعت چاہے وہ پنجاب کے حکومت ہو چاہے وہ وفاق کے حکومت ہو وہ تعلیم ہے یہ سب زلالی پرچم ہے جس کے نیچے ہم اوتھ لیتے ہیں ہمارے وزراء وعدہ کرتے ہیں اوتھ لیتے ہیں کہ ہم کام بہتر کریں گے ہمارے سرکاری افسران وعدہ کرتے ہیں کہ سب زلالی پرچم کے ساتھ چلے پوری قوم ایک ہے اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ عوام کا کام کریں گے یہ پرچم اب وزراء کے دفاتر میں بھی دیکھتے ہیں وزراء کے گاڑیوں میں بھی دیکھتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو یاد دلائے جائے کہ وہ پاکستان کے لئے کام کر رہے ہیں تو پاکستان کے ہی لاہور شہر میں یہ امارت موجود ہے سینٹ فرنسسکو سکول ہے جس کی امارت فستہ حالی کا شکار ہے یہی وہی پاکستان کا شہر ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ دلوں کا شہر ہے اس شہر کو پاکستان کا دل کہا جاتا ہے اسی دل کے اندر یہ امارت موجود ہے جہاں پر بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں جہاں پر ہمارا مستقبل ہماری فیوچر ہماری آنے والی نسنے اس سکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اسی کو بہتر بنانے کا وعدہ کیا تمام حکومتوں کی طلب سے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت آئی ہے اب سوال ان سے ہوگا کیونکہ کارکردگی انہوں نے دکھانی ہے سو روز مکمل ہو چکے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی وفاقی حکومت کو پنجاب حکومت کو بھی سو روز مکمل ہونے والے ہیں پاکستان طریقہ انصاف نے اپنی کارکردگی کے بعد جواب دینا ہے ہم کوشش کریں گے کہ سوائی وزیر صاحب سے سوال کریں ان سے پوچھیں کہ ان کی سوار اور سی کارکردگی کیا ہے کیا وہ اس سکول کر آکے انہوں نے وزٹ کیا کیا انہوں نے انفرسکٹر کا جہاں ان کی حکومت ہے جو پنجاب میں حکومت ہے ان کا جو بجٹ ہے وہ کم کیا کیا ان کو اس چیز کا علم تھا کہ سکول کی حالت یہ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے یہاں پہ مزید بجٹ کی ضرورت ہوگی یہ سوال ہم ان سے ضرور کریں گے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ابھی تک کی کارکردگی ان کی کیا رہی ہے وہ پاکستان میں لاہور شہر میں پنجاب میں عوام کو بہتر تعلیمی سہولیات پرام کرنے کے لیے کیا انیسٹریٹیفز ابھی تک لیے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک اپ داپس آتے ہیں تو کوشش کریں گے مراد راست صاحب جو کہ سبائی وزیر ایڈوکیشن ہے ان سے سوالات کریں گے وہ جواباتیں ہمارے ساتھ ہیں